بسم اللہ الرحمن الرحیم شربت کے اس طوال سے شرطیہ بخار ہڈین سے نکل کے بھاگ جائے گا شربتی انجیر میں انجیر تو میں انگریڈٹ ہے ہی اس کے ساتھ ہے خوب کلان خوب کلان کو میں نے اچھی زیبالے صاف کر لیا ہے اور سب سے ضروری بات جب شربت بنانا ہو چونکہ پانی میں شربت پکایا جاتا ہے تو ہر طرح کی مٹی دھول اس میں سے نکال لینے چاہیے میں نے اس کو مناسب سے انداز میں پانی سے دھولیا ہے اور دھونے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ سامنے شیئر کر رہی ہوں آپ کسی بھی کپڑے میں رکھ کے اس کو چاند سکتے ہیں یا پھر اس طرح چلنے سے اس کو دھو کے صاف کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو آسان لگے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی طرح بھی دھول مٹی اس میں شامل نہ ہو دوسرا انکریڈٹ ہے اچوائن اور اچوائن دیسی ہے دیسی اچوائن کو بھی میں نے اچھی سے دھولیا پلیٹ میں دیکھیں گرد بغیرہ ہوتی ہے آپ اس کو چھٹ لیں تو بھی اچھا ہے اور دھولیں تو اور بھی اچھا ہے میں ہمیشہ ہی شربت میں یا کوئی بھی چیز جو کیپسل میں بھرنی ہو میں ہر چیز کو اچھے سے صاف کرتی ہوں دھونے والے چیز کو اچھے سے دھولیتی ہوں اچوائن کو بھی اچھے سے میں نے مل مل کے ہاتھوں سے دھولیا ہے چند ایک دانیں زائر تو ہو جاتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اچوائن اور خوب کلان کے فوائد بے شمار ہیں جن میں خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ باڈی میں سے فاضل مادوں کو فاضل ردوبتوں کو ڈیٹاکس کرتی ہیں اور ہر قسم کے بخار اتارنے میں ان کا نام سرے فہرشت ہے اب یہ کھلے برتن میں تین کلو پانی ڈالا ہے اور ایک سو پس چاس کرام خوب کلان اور ایک سو پس چاس کرام اچوائن بلکل صاف شدہ اس میں ڈالتی ہیں اب اس میں مین انکریڈنٹ انجیر ڈالیں گے انجیر کو اچھے سے دھو لینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ لینا ہے تاکہ اس کا اثر پانی میں اچھے سے ایڈ ہو جائے یہ ہے جی گلو کی ٹہنی اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لیا یہ وزن میں ایک سو پچاس کرام ہے اس کو بھی دھو کر ڈال لیں میں نے خود تازہ توڑ کے اس کو ایک ہفتہ بہلے سکھا لیا تھا اور اب اس میں ڈالیں گے ایک سو پچاس کرام ملٹھی ملٹھی کے لکلیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اور یہ ہیں جی گلے سرخ گلاب کی پتیاں ایک سو پچاس کرام میں نے خود دیسی گلاب سے اس کو توڑ کے گٹھا کیا اور ان پتیاں کو گھر میں سافترے طریقے سے خوش کیا ہے ایک سو پچاس کرام چھوٹی سبز الائچی کو کھولتے ہوئے دانے سمیت اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تمام انگریڈنٹس جسم کو صحت افضاء بنانے میں بہت ہی کارکور ثابت ہوتے ہیں اور جو اس میں گلو ایڈ کر دی اس کا تو نام ہی کافی ہے تمام اجزہ کو پانی میں تقریبا بارہ گھنٹے کے لئے بھیگا رہنے دیں میں نے اسی اوور نیٹ چھوٹ دیا تھا اور اگلے دن دھککن اٹھائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے جو پھول ہیں پتیاں ہیں جو باقی انجیر ہیں گلو کی ٹہنیاں نظر آ رہی ہیں سب جو ہیں اپنی حالت میں کچھ نرم پڑ چکے ہیں اور کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب میں نے اسے چولے پر چکھا دیا ہے اور تین کلو پانی کو ان تمام اجزہ سمیت اتنا پکائیں کہ پانی ڈیڑھ کلو رہ جائے جب پانی پکتے پکتے آدھا رہ جائے تو ململ کے کفلے سے اس کو چھان لیں ہم نے تمام انگریڈینٹس کو اوور نائٹ بھیگنے کے لئے چھوٹ دیا اور اس کے بعد اسے اچھے سے اوبالا اور اتنا اوبالا پانی آدھا رہ گیا اس وجہ سے جتنے بھی اجزہ ہیں ان کا اثر بانے میں آ چکا ہے اب یہ پکا ہوا پانی ہمارے کام کا ہے اور باقی ویسٹ میں ریڈل آپ پھینک سکتے ہیں یہ شربت ہر طرح کے بخار پر بہت اچھا کام کرتا ہے شربت بنانے کا آدھا مرحلہ ابھی تک مکمل ہوا اور اب اس راؤنڈ میں آپ باقی کا شربت پکتا ہوا دیکھیں گے اب اس مرحلے میں آپ نے اس کو پھر سے چولے پر چڑھا دینا ہے اور ڈیل پاؤ چینی یا مصری ڈال دینی ہے اور اتنا پکانا ہے کہ ڈیل کلو پانی ایک پاؤ رہ جائے جب بھی شربت پکاتے ہیں تو ہلکی بھول کی محل اس پہ آتی ہی رہتی ہے اس کو ایک چمچ سے اتارتے جائیں شربت تیار ہو جانے پر ائر ٹائٹ بوتل میں محفوظ کر لیں ہر طرح کے بخاروں پر کام کرنے والا یہ شربت بلا جیچک آپ کسی بھی عمر کے افراد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو ہاف ٹی سپون دن میں تین مرتبہ اور بڑھے عمر کے افراد کے لئے ایک چمچ دن میں تین بار میری یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہمیشہ عوام الناس کی بھلائی کے لئے ہوتی ہیں اس لئے ویڈیوز کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولا کریں سو دیرڈ آپ کو آنے والے تمام تر نوٹیفکیشنز کا پتہ چل سکے شربت بنائیں استعمال کریں بخاروں کو جگ سے اکھے باہر پھینکیں سپرین پر دیئے نمبر پر کال کر کے آپ اس شربت کو آرڈر پر لے سکتے ہیں اپنے دھیر سا خیال رکھیں ملیں گے اپنے نیکسٹ ٹوڈیو میں تب تک لیے اجازت اللہ حافظ